موسیقی 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 اس میں ایک میں ایسا کیا کہ اس میں چھہے سال میں جو سمپتھی آنے کی نیزی پرے کروائی ایک اور جو دیکھنے کی اور اس کروائی میں ہمارے جو ریڈیا بیچر سے کر بے راگی اور جو سواسترہ ترکالی خانا پرباری تے راکھے سٹھ گئے اور ہمارے ایک ساتھ مکر مکرمی کا تاثرہ چاہم ان دونوں کو پیشت نانی دیتا پہنے سے شکرنے کی نیزی یہ سواسترہ تھانے میں ایک ڈیڑھ کے جی براؤن سگر کا محاملہ پنجی بد ہوا تھا اس میں بیویچنا میں یہ آئے کہ نارائن سنگھ نام کے تسکر دوارہ جو ہے تسکری کی جارہی ہے تو ڈی پی ایسے کے پراؤدھانوں کے تحت سفہیما کوٹ جو مومبئی میں ہے اس میں اس کی سمپتھی کو کھول کی کرنے کے لیے پرکرنہ دعویٰ کیا گیا تھا اور اس میں اس کی سمپتھی کا پتہ لگائے گیا تو نارائن سنگھ کے نام سے 12 کروڑ روپے کی سمپتھی ملی جس کا کوئی حساب کتاب اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا پرکرن تیار کر کے سفہیما کوٹ میں پیس کیا گیا ہے اور سفہیما کوٹ نے اس آدھار پر اس پرکرن کی خور کیجر کے لیے نوکیس جاری کیا ہے اور آگامی کچھ دینوں میں یہ کاروائی پرن کر لیا ہے مانسور جلے کی یہ پہلی کاروائی ہے اور بارہ کروڑ روپے کی سمپتھی مجھے لگ رہا ہے کہ مدھ پرنیس میں یہ پہلی کاروائی ہے اور یہ جو بارہ کروڑ کی ویلیو ہے یہ دیکھنے دکھوڑ کی حساب سے مارکٹ ویلیو ہے ہاں مارکٹ ویلیو لگو جس کا پچیس سے کنس کروڑ روپے ہی ہے جو ابھی دکھوڑ کی حساب سے اس کا ویلیو بارہ کروڑ ملا ہے سر تو کیا ہر تسکر کی سمپتھی کیسے جانچ ہوتی ہے یا یہی ہوگی ہے دیکھئے ایک میں پراؤدھان ہے اور ہم لوگوں کی کوشش یہ ہی ہے اور آگامی بیدھان سبح کو چناؤ کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے لگ بھگ ایسے تیس کو چندھیت کیا ہے اور ان کے ویلیو کاروائی کر رہے ہیں اور آگے بھی کاروائی کرتے رہے ہیں تسکروں کے کلاب یہ بڑی بیاروائی ہے تسکروں کے کلاب یہ بڑی کاروائی ہے